انہیں اتار لایا جب دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا نہیں چکا صرف چکنے سے کھانے کا لفظ نہیں چکا ان کے کپڑے اُتار بہے ہیں حضرت عدم اور حضرت حووہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اللہ تعالیٰ نے اپنی خدرت سے ایک لباس پہنایا تھا وہ کیا لباس تھا یہ ہمارے ناکن ہے ناکن ہے ناکن جیسا لباس پورے جسم پر تھا حضرت عدم علیہ السلام کے اور حضرت حووہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے جب انہوں نے پھل چک لیا تو کیا ہوا وہ جو لباس جنتی تھا ناکن کے لیسے ناکن کا یہ جنتی لباس اُتار گیا حضرت عدم سے اُتار گیا حضرت حووہ سے بھی اُتار گیا حضرت عدم کوئی نہیں تھا حضرت عدم تھے حضرت حووہ ہاں 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 پریشتے تو تھے انسان نہیں تھا کون تھا انسان تو یہ دو ہی انسان ہیں سب سے پہلے ابھی ان کا ملاپ نہیں ہے ان سے اولاد نہیں ہیں تو لباس اُتار گیا اب وہ سب لباس اُتار گیا جب اُتر گیا عدم علیہ السلام ہوا رضی اللہ عنہ سے تو بس وہ لباس کی یادگار یہ رہ گیا اسے دیکھ کے یاد کرنا چاہئے کہ ہمارے باپ حضرت عدم اور حضرت عدم ہماری ماں کا یہ لباس تھا اس کے لئے یہ یاد دیکھا پھر انہوں نے کیا کیا جنت کے پتے جنت کے درختوں کے پتے لے کر اپنے جسم پر آئے کون حضرت عدم حضرت عدم حضرت عدم یہ دونوں بے لباس ہوگے نا درختوں کے پتے لے کر وہاں کیا چاہ وہاں تو کوئی کپڑا نہیں تھا کوئی لباس اپنے بدن کو چھپانے لگے اب اس کے بعد ایک باخیہ بتاتا ہوں آپ کو آپ سننیں گے کیا تو یہ لباس جنت کے پتوں کا پہنے ہوئے تھے جب آپ آئے حضرت عدم آئے حضرت حوائن اس دنیا میں زمین پر تو کیا لباس تھا ان کا آپ بھول گئے بور ہو گئے جنت کے پتوں کا نباس درختوں کے پتوں کا لباس خوشگودار کئی سے جنت کے درخت حضرت عدم اترے کہاں سری لنکا میں حضرت حوائی کہاں اتریں جدہ میں بات سمجھے ہیں تو حضرت عدم سری لنکا میں اترے اس وقت سری لنکا جو ہے انڈیا کا ایک حصہ تھا کسی لیے تو وہ پتے جو تھے نا وہ پتے بکھر کر پہلے وہ پتوں سے ہی خوشگودار درخت پیدا ہوئے خوشگودار درخت زعفران یہ کیا کیا ہے خوشگودار درخت ہے نا کسی لیے خوشگویں جو ہیں نا سب سے زیادہ انڈیا میں دستگیار اور دوسری جگہ نہیں خیلی انشاءاللہ اس موضوع پر بات کروں گا تو آرزہ کر رہا تھا کہ ایک صفانی علیہ مامی وراخی جنہ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا اُن کے رب نے پکارا اُن دونوں کے رب نے اللہ تعالیٰ نے کسے پکارا حضرت عدم اور حضرت عہوہ کو پکارا کیا پکارا اَلَمْ عَنْحَكُمَا اَنْتِلْكُمَا الشَّجَرَة اے میرے بندو اے عدم کیا میں نے تمہیں روکا نہیں اس درخ سے اس درخ کا پل کھانے سے روکا نہیں چکنے سے روکا نہیں اَلَمْ عَنْحَكُمَا اَنْتِلْكُمَا الشَّجَرَة یہ جملہ بتا رہا ہے کہ رب کو کتنی محبت ہے پیار ہے حضرت عادم اور حضرت عہوہ سے جیسے بچہ چاخو لیتا ہے ہاتھ کات لیتا ہے میں نے کہا نہیں چاخو مت لے ہاتھ میں میں نے کہا نہیں بیٹا دیکھ تکلیف کون اٹھا رہی ہے دیکھ تیرا ہاتھ کنگیا دیکھ کون بہرہ ہے میں کیسے دیکھوں یہ حالت تو رو رہی ہے میں نے ہزار بار کہا نہ اٹھا چاخو مت لے ہاتھ میں کیا میں نے نہیں روکا تمہیں اس درخ سے اَلَمْ عَنْحَكُمَا اِنَّا الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوبٌ مُّبِين اے عدم اے ہوا کیا میں نے کہا نہیں کہ شیطان تمہارا کھلا تشمن ہے خالا حضرت آدم اور حضرت حووہ دونوں نے کہا خالا قصنیہ کا سکھا ہے خالا ربنا وَلَمْنَا خُسَنَا اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا رہا ہم نے ہم سے غلطی ہو گئی ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا آہا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر تو معاف نہیں کرے گا ہمارا یہ جرم ہماری یہ خطہ وَتَرْحَمْنَا اور اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم نے یقیناً کیا ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قَالَهْ بِتُو بَعَدُوكُمْ لِبَعَدُّنْ عَدُو جنت سے اتر جاؤ تمہارے بعض بازوں کے دشمن ہوں گے دنیا میں تم سے نسل جاری ہوگی تمہارے بعض تمہارے بعضوں کے دشمن ہوں گے وَلَكُمْ فِي الْحَوضِ مُسْتَقْرُونَ وَمَتَعُونِ الْعَاحِينَ تمہیں زمین پر ایک مدت تک رہنا ہے اور تمہاری اولاد وہاں ہوگی قَالَ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حضرتِ آدم علیہ السلام حضرتِ حبور رضی اللہ تعالی عنہ سے فِيْهَا تَحْيَوْنَ زمین پر تم زندہ رہو گے تمہاری نسلیں زندہ رہیں گی تمہارے سنتان زندہ تمہاری اولاد زندہ رہے گی وَفِيْهَا تَمُوتُونَ اور تم زمین پر مرو گے اور زمین میں تمہیں دفن کیا جائے گا وَمِنْهَا تُقْرَجُونَ پھر قیامت میں زمین سے ہی تم نکالے جاؤ گے خبروں سے تو آپ حضرات کا بہت وقت میں نے لیا اور بہت کچھ کہنا چاہتا تھا دامانِ وقت کی تنگی کی وجہ سے دامانِ وقت کی تنگی کی وجہ سے میں نہ کہہ سکا حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں ہم سے خلطی ہو گئی ہم سے خطا ہو گئی یا جرم ہو گیا ہم نہیں کہہ سکتے حضرت آدم علیہ السلام کا ہے یہ آلدھ بات ہے تو یہاں تک میں بات ختم کرتا ہوں